بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دار الخلائق اجمعین خالق السماوات والعرضین بائد الانبیاء والمدسلین فرما الصلاة والسلام والدحیت والکرام علی سیدنا ومولانا طبیب نفوسنا وشفیع ظنوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ علیہ السلام وآلہ القیمین من الطابرین المصحومین اللہ ذینا ذو اللہ رانہم مرجسا مندświadہ لہم تدریقًا وَلَا نَكُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَلُ فَقَدْ حَابِ اللَّهُ الْحَقِينِ فِي خِتَابِ الْمَتِينِ وَهُوَ أَسْلَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحيم وَذُقُدْ فِي الْقِتَابِ عِبَرَاهِمِ صلی اللہ الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم صلی اللہ الرحمن الرحيم صلی اللہ الرحيم صلی اللہ الرحيم محلن کا یہ عشر سنون جاری ہے تحریکِ کربلا جو ایک سٹ حجدی میں دس محرم کوئی عظیم شہادت بارگاہِ خدا میں پیش ہوگی آج خوسی کیا پوری کائنات میں پورے عالم میں کسی رنگ کا فرق نہیں کسی زبان کا فرق نہیں کسی علاقے کا فرق نہیں جہاں کا بھی رہنے والا ہے جس دل میں بھی محبتِ حسین ہے وہ آج ذکرِ حسین کر رہا ہے جس کا تعلق بھی رسول اللہ سے ہے جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے آج وہ ذکرِ حسین کر رہا ہے اور ذکرِ حسین کر کے اپنا تعلق رسول اللہ سے بتا رہا ہے کہ میرا تعلق رسول سے ہے مری و مئیہ سے نہیں ہے حسین کر رہا 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 ہے آپ کے سامنے جو آئے مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہِ مریم میں مسلسل پانچ دفعہ یہ ذکر ہوا ہے بہت اہم پیغام ہے جو بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے جس کے گھر میں بھی قرآن ہے جا کے اٹھائے سورہِ مریم کو سورہِ مریم میں یہ پانچ دفعہ خداوندِ متعال نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے حکم دینے والا خدا ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ حبیبِ خدا ہے وہ رسولِ تو عالم ہیں خدمیِ مرتبت ہیں حکم ان کو دیا جا رہا ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے وَذْ قُرْفِ الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ کے کتاب میں ابراہیم کو ذکر کرو ابراہیم کی یاد مناؤ دوسری جگہ وَذْ قُرْفِ الْكِتَابِ اسْمَائِيلِ کتاب میں اسمائیل کا نام بھی لو اسمائیل کی یاد بھی مناؤ وَذْ قُرْفِ الْكِتَابِ کتاب میں مریم کا ذکر بھی کرو خاتون ہیں خاتون کا ذکر بھی کرو وَذْ قُرْفِ الْكِتَابِ موسیٰ موسیٰ کا تشکرہ بھی کرو یاد مناؤ حکم ہو رہا ہے پروردگار کا اپنے حبیب کو یعنی اس یاد کو مگنا نہیں چاہیے اس یاد کو زندہ رکھنا چاہیے ابراہیم کا کردار قیامت تک کے لیے زندہ رہنا چاہیے ابراہیم کی شخصیت قیامت تک کے لیے زندہ رہنی چاہیے ابراہیم نے جو کام کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہنے چاہیے اسماعیل کا تذکرہ ہونا چاہیے بی بی مریم کا تذکرہ ہونا چاہیے اور کیوں نہ ہو یہ پروردگار سے پوچھتے ہیں ایک پروردگار ابراہیم کا ذکر کیوں کریں اسماعیل کا ذکر کیوں کریں اور مریم کا ذکر کیوں کریں آج میں فقط ایک کا ذکر کروں گا آج فقط حضرت اقرہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور مردگار یاد کیوں منائے لیکن اس سے کم از کم ایک بات پتا چلی ہے کہ یاد منانا بی دقت نہیں ہے سنت قرآن ہے قرآن نے نیا ہر گھر میں ہے جائیں جا کے انتلاوت کیلئے قرآن حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے قرآن فرماتے ہیں ابراہیم کا ذکر کیجئے ابراہیم کی یاد منائیے یاد منانا سنتِ الٰہی ہے کردار کو قیامت تک کے لئے باقی رکھنا یاد رکھنا یہ سنتِ الٰہی ہے اب ابراہیم نے کام کو کونسا کیا حضید انہوں نے مدرزاں توجہ کیجئے بڑے عام نتیجے تک لے جانا ہے آپ کو ابراہیم نے کونسا کام کیا میں فقط دو کام آپ کے سامنے ذکر کروں گا پہلا کام ابراہیم کے عمر مبارک فقط سولہ سال ہے سولہ سال کا نوجوان زیادہ نہیں قرآن نے کہا زُقار لو فتن ایک نوجوان ابھی بارد ہوتا ہے چھوٹے سب جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے فرمائے اس کو یاد کرو یعنی پتا چلا کہ اگر سولہ برس کا نوجوان بھی کوئی کام کرے تو خدا اس کی یاد کو قیامتہ کے لئے باقی رکھتا ہے نیرے حیلالی حیلالی چھوٹے برس کا بچہ چھوٹے برس کا نوجوان اب کام کیا کیا ہے قرآن قرآن کا قصہ ہے یہ میں کسی تحریح سے نہیں پروں گا گھر میں قرآن ہے کھوڑیے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک ملتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے وہ قوم والے کسی اپنے میلے پہ گئے اپنی کسی عبادتگاہ پہ گئے تہواز پہ چلے گئے پورا شہر خالی ہو گیا جو ان کا بُد قدہ تھا جس میں بڑے بڑے بُد رکھے ہوئے تھے وہ بھی خالی رہا وہاں کوئی نہیں ہے سب چلے گئے اب یہ سو لاکھ برس کا نوجوان اُٹھا نوجوانوں درمت یہ اپنے اندر پاکٹ پیدا کیٹ گئے کہ جو رائے الہی میں نوجوان ہوتا ہے وہ اپنی جوانیوں کو کہاں صرف کرتا ہے اپنی جوانی کو کدھر لے کے جاتا ہے یہ سوڑا برس کا جوان نکلا خدا کے راستے میں آج بُد قرآن کروں گا کہ ان کی ساری نسلیں یاد رکھیں گی چلے بُد قرآن میں پہنچیں اب ایک کلہارہ سا لیا کسی بُد کا بادو اُتار دیا کسی کی ٹانگ اُتار دی کسی کا سر اُتار دیا سب کو خراب کر کے جو سب سے بڑا بُد تھا وہ کلہارہ ان کی گردن پر رکھا اور واپس آگئے جب قوم والے واپس آئے تو آگے دیکھا کہ ہمارے کسی خدا کی ٹانگ نہیں ہیں ہرے 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 بھئی خدا مان رہی ہے خدسجدے کا بھئے ہیں اب کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کا بادو نہیں ہے گردن نہیں ہے گلے ہوئے بڑے ہیں اب کون ہی ہم کے خداوں سے کام کر سکتا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ نوجوان مشہور تھا سب کو پتا تھا کہ راہِ الٰہی میں کون ہے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں ایک ہی نوجوان یہ کام کر سکتا ہے یوکالالہو ابراہیم اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے اس کو بُلایا جائے ابراہیم کو بُلایا بُلا کے کہنے لگے تم نے یہ کام کیا ہے ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا ابراہ توجہ کی دیئے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ان کو ان کے ضمیروں کی طرف جھنجورا ہے ان کے ضمیر جھنجورے ہیں فروایا کہ دیکھو کلہارا جس کے کاندے پر ہے شاید اسی نے یہ کام کیا ہو کہ اس سے پوچھو کہ اسے یہ کام کیوں کیا اس سے پوچھو کہ کیا کیوں کیا اب وہ سادے کسل نیچے جھو گئے اب کیا جواب دیں جو ابراہیم چاہتے تھے اس نتیجے پہ پہنچ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تو بھی جانتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا سکتے سلام علیہ نرائے تکبیر نرائے رسالت یا رسول اللہ حسینیت یزیدیت بری قرآن نرائے حیل نرائے سلوات بہت اچھے ابراہیم تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو ابراہیم نے زمینوں کو پیدار کیا کہ یہ جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے جو اپنے آپ کو بچہ بھی نہیں سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہوا سکتے ہیں بس یہ سوڑا پلس کا نوڑوان جس نے خدا نے کہا اس کی یاد قیامتہ کے لئے باقی رہنے چاہئے یہ سوائے ابراہیمی ہیں رہنے پہ لکھ جائیں یہ ایک خدا کی یاد اللہ نے قیامتہ کے لئے سنت بنانی آؤ میں ایک اور بشکن کی نظر یہ جلتا ہوں یہ مکہ کی بات ہے مکہ فتح ہوا چاہتا ہے پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ وہاں پہ پہ پہنچے جہاں پہ بودھ رکھے ہوئے تھے خانے کعبہ میں اب ایک نوجوان کو آواز دی آگے آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ آؤ آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ یا رسول اللہ کیا کروں فرمایا اب یہ جتنے پکھ ہیں میں ان کو پیرا دو ایک مرتبہ میرے مولا نے وہ مولا نوجوان کون تھا عزیز و معلوم ہے نا ایک ہی کو کچھ شکن ہے جس کا نام علی ہے اللہ ایمان نعرہ حیدر علیہ نعرہ سلمان اللہ ایمان ایک نقطہ آپ کے خدمت میں از کرتا ہے جب کہ رسول نے علی کو ہی کیوں بلا بلایا باقیوں کو بھی بلا سکتے تھے بھئی تم آجو تم آجو کسی کو اس کام میں شریع کر لیتے لیکن علی کو بنایا خورا کی قسم یہ علی کا خدوہ ہے میرے مولا نے ایک مذہبہ کار لی خمسونہ من کا بطن میری ستر ایسی صفات ہیں جس میں کوئی میرا شریع نہیں ہے اس میں سے ایک صفت یہ ہے لم عابد اللہ کا والعزہ والمتہ مناتا خدا کی قسم علی نے زندگی پر اپنی پیشانی کسی بود کے سامنے کبھی چھکائی نہیں نارا تکبیر نارا رسالہ حسینیت یزیدیت کاری قرآن کل ایمان نارا حیداری نارا سلوات اللہ بولا فرماتے ہیں ستر من کا بطن ہے میری انشاءاللہ کبھی موقع ہوا ستر بھی ستر بہت بیان ایک من کا بطن یہ ہے کہ یہ پیشانی میری کسی بود کے سامنے چھکی نہیں تو پتا چلا بتا چلا کہ رسول نے علی کا انتخاب بودشگنی کے لیے کیوں کیا بھئی جیو پہلے انہی بودوں کو خدا سمجھ کے جو گتا رہا ہو وہ کیسے بودشگنی گئے گا نارا نارا حیری حیری دل کے کسی کونے میں موجود ہوگا چھک نہیں دل کے کسی کونے میں موجود ہوگی محبت تو رسول نے علی کا انتخاب کیا تو ہم مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر ابراہیم بودشگن بن جائے خدا قیامت تک کے لیے اس کی یاد کو واجب کرا دے اے میرا حبیب ابراہیم کا تذکرہ کرو تو یاد رکھو جو فخر ابراہیم ہو تو اس کی یاد بیدت کیسے ہو جائے سلامات بلی محمد وعالم قربہ اکرام کی صحت و سلامتی کے لیے برانتر ضربہ دوسرا موقع حضر علیہ وآہیم علیہ السلام کی زندگی میں اب نوجوانی نہیں ہے اب برحاپا ہے اب وہ عمر آ چکی ہے کہ خدا نے اس برحاپے میں ابراہیم کو ایک بیٹا دھا کیا چاند جیسا بیٹا دھا کیا اب بری سخت مرحب مرحب آ گیا حضر علیہ وآہیم علیہ السلام کے لیے کہا ابراہیم نے خواب دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زباہ پر رہے گی بس یہ دیکھا اور بیٹے کو کہا ایک مرحب سرواد پریجی محمد اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اب آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کا کیا ارادہ ہے تو بیٹا بھی بیٹا بھی بڑا سعادت مند تھا یہ نہیں کہا کہ بابا جو آپ کا آپ چاہتے ہیں نہیں کہا جو اللہ کا حکم ہے اس کو اجلاح کیجئے یلی اس خواب کو باب کا خواب نہیں سمجھا ابراہیم کو عام باپ نہیں سمجھا ابراہیم کو نبی سمجھ کر کہا بابا یہ حکمِ الٰہی ہے تو حکم ہے موسکو انجام دوں گا ابراہیم لے جائے بیٹے کو قرآن کا ہی طرف ایک مرتبہ اپنی آنکھوں پہ پٹھی باندھی بیٹے کے پاؤں باندھیں ہاتھ باندھیں تاکہ ہاتھوں میں لگش نہ آئے ارادہِ الٰہی کی تکمیل ہو جائے اور قرآنی مکمل ہو جائے جو امتحانِ الٰہی ہے وہ امتحان میں مصرخ دو ہو جائوں جوان بیٹا ہے بولا باپ ہے جگر جاہیے دیلو امتحان کی منظر ہے ایک بدور لٹایا ہاتھ بھی چھوڑی لی چھوڑی لے کے جلانا شروع کی یہ ارادہ بات ہے کہ ابراہیم بیٹا سمجھ کے چھوڑی جلا رہے تھے لیکن نیچے دنبا زبا ہو گیا پر یہ کام کیا خلاون نے مدعال نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا تو ابراہیم کا یہ دوسرا کارنامہ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کو اگنے دیا وزرکو فل کتاب ابراہیم کہ ابراہیم کی یاد کو کارا رکھو ابراہیم کی یاد مکنے نہ پائے اس لیے کہ یہاں قربانیوں کا تذکرہ ہے پتہ چلا کہ اگر سولہ پرس کی عمر میں ہو تو پھر بھی عسوہ ہے اگر گرابے میں ہو تو پھر بھی عسوہ ہے پروندگار نے گرابے میں بھی اس قربانی کو قبول کر کے امد اسلامیہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ یہ عظیم قربانی کی یاد میں جو گندرہ ہوں اے میرا حبیب ابراہیم کی یاد کو تالہ کی دیئے تو اس قربانی کی یاد کو تالہ رکھنا سنت ایرائی ہے پتہ تنائی ہے لڑے حیزر اب یہی سے چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں میرے اہل سنت برادہ سنت بھی ہوں آج کل ہمیں چاہیے کہ اتحاد کی فضاء کو قائم رکھیں اتفاق کی فضاء کو قائم رکھیں اپنے ممبر سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے حسین کا مہمان ناراض ہو کے چلا جائے حسین کا مہمان ہر شخص اگر کوئی ناراض ہو کے چلا گیا مجھے بتائیں حسین کو کون جواب نہیں بات رکھیں جو حسین کا پیغام ہے جو قرآن کا پیغام ہے تو سوال امت اسلامیہ سے ہے کہ ابراہیم بڑے نبی ہیں یا ہمارے نبی بڑے ہیں جی ربنا نواز سے بیچ ہے ہمارے نبی بڑے ہیں آل سنت ہمارے برادہ نے یہی ہوئی وہ ابھی یہی کہیں گے نا کہ ہمارے نبی بڑے نبی ہیں تو مجھے پھر ایک جمعہ کہنے دیجئے عجیز بات ہے کہ اگر چھوٹا نبی اپنے بیٹے کو رائے الہی میں قربان کر دے تو اس کی یاد سنت بن جائے اور بڑے نبی کا بیٹا زبا ہو جائے تو اس کی یاد بیدت کیسے ہو جائے با سن بابا 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 رابی حق دا امام نارائی حق دا عبا رابی بابا بابا باس جائے دوزا دا کا ین نین